اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو آج کے ہمارے تیسری ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دلتے کہ بچوں کی رونی کی آواز سن کر نماز جلتی ختم کر دیتے تھے آگے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کردیں گے کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور رشیدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلانہ بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ تو آپ کا حال تھا اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرتے ہیں سوچتے ہیں آج لمبی نماز پڑھاؤں گا اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے صف میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور رونے کی آواز آنے سے میں جانتا ہوں ماں کے دل پر کیسی چوٹ لگتی جا کر اس سے نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے کہ آج لمبی صورت پڑھاؤں گا بچے کی رونے کی آواز آئی شوٹ کر دیا نماز کو دیکھے کتنے رحیم اور شفیق تھے اللہ کے رسول کہ بچے کی رونے کی آواز سے وہ کرتے تھے اور یہاں تھوڑا سا ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے بچے نہیں آنا مسجد میں بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے ماں چکے بچہ لے کر آئی ہے مسجد میں جس کے نتیجم اللہ کے اس نماز چھوٹی کر رہے ہیں اور رونے والا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ہر بچہ نہیں روتا ہے مسجد میں دو تین سال چار سال کا بچہ روتا ہے اس سے بڑا بچہ روتا نہیں ہے مستی کرتا لیکن روتا نہیں ہے بچے آ رہے ہیں بچپن سے تب بڑے ہو رہے ہیں پاستوالیے دس دس پندرہ پندرہ سال کے بچے ہو گئے پچھے جا چاہے پچھے جا نماز میں سف میں کیوں تے کو اقل دار نہیں ہے یہ نہیں ہوا بالغ نہیں ہوا مطلب انڈین کونسٹیوشن کے تبار سے ایٹین یرز میں ایڈنٹ ہوتا ہے تو ان کو اٹھہ سال کا سیٹیفیکٹ چاہیے جب ووٹ دیں گا تو سف میں آگی بھی کھڑ رہیں گا آگے چلو پچھے موچیاں نکل کر آئے اس کو موچی سے کیا ہوتا چلو پچھے بالغ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان کو موچ کے بالاتے ہیں بغلنے بالاتے زرناف بالاتے ہیں تو اس کا مطلب بالغ ہو گیا ہے بچے لڑکی کو حیز آجا اس کا مطلب بالغ ہو گیا ہے لڑکی یہاں حالت یہ ہے چلو پچھے تو پہلے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں بچپن میں ہکا لو اور بڑے ہنے مقرد پکڑ پکڑ کے لاؤ آتا کیوں نہیں مسجد میں آتا کیوں نہیں تو بچپن میں ہاں کالو بڑے اندر پکڑ پکڑ کے لاؤں بچپن میں رکھو ان سے شب وقت اللہ کرسول کی حدیث بچے سنتے ہوگے نا کہ ہم چھوٹے تھے جب روتے تھے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوٹی کر دیتے تھے کتنی ان کو محبت پیدا ہوتی ہوں گی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کتنو خیال رکھ رہے ہیں نبی ان کا اس سے پتہ یہ بھی چلا بچے آتے تھے بچے آئیں گے تو کبھی رو بھی دیں گے بچے آئیں گے تو کبھی چھوٹے بچے مزید میں آ جائے تو کچھ نکل گیا ڈائپر سے نکل گیا سہولت ہے پھر بھی ہوتا ہے بچے نے مزید نے بولتے نہیں لانا بار بار لے کر آتے سنتے نہیں تم یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا یہ سب ہو سکتا ہے وہ عرابی کو یاد کیجئے مزید نے بھی پیشاپ کر دیا تھا کر وہ تو بڑا تھا نا آسلم نے کیا کیا صحابہ کو حکم دیا پل جاؤ دھو ان کے ٹانگہ توڑ کے نکال دو ختل کر دو ان کی تو مزید نبی پہ پیشاپ کہا کہ رک جاؤ کرنے دو روکو مت تکلیف ہوتی نا پیشاپ اکنے سے اس کے حد کہا پانی دال دو اس کو گلائے اور کھائی در آؤ مزید اللہ کا گھر ہے اس میں پیشاپ نہیں کرتے یہ ایڈوکیشن ہے یہ تعلیم ہے یہ تربیت ہے جو نبی کی تھی اس وجہ سے لوگ جو آپ کی جانی دشمن تھے آپ کے لئے جان دینے والے بن گئے تھے جانی دشمن تھے ان کے جو لوگ وہ آپ کے لئے جان دینے والے بن گئے تھے نہ صرف آپ کے لئے آپ کی ہر عدا پر جان دے سکتے تھے یہ کیوں ہوا یہ پیار اور محبت یا انسیت کا معاملہ تھا تو اللہ کے لئے نماز شاٹ کر دیتے تھے اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے ایک فرض کو بچوں کے لئے بیڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ